بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز جیسے شاکیں کٹی ہونا تو سیدھا خجور کا درخت ہوتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچہ لمبا قد مبارک ہوگا اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے فَبَيْنَ آدَمُ عَلَى ظَالِكَ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اِذْ نَظَرَ الْا رَجْلٍ مِّنْ عُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے يُنْطَلَقُ بِهِ الْنَّارِ کہ اس کو فرشتے گھتیت کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے فَيُنَادِي آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ تو آدم علیہ السلام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے آب صلی اللہ علیہ السلام کا نام محمد بھی اور آب صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد بھی اسمہو احمد تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لَبَّيْك يَا عَبَلْبَشَر اے بشر کے والد لبی میں حاضر ہوں فَيَقُول وہ بتلائیں گے آزا رجل من امتکا یہ آب کی امت کا ایک بندہ ہے يُنْتَلَكُ بِهِرِ الْنَّارِ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے قال صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدُّ الْمِعِذَرَا میں اپنی چاتر کو کس کے باندھ لوں گا یہ عربوں میں ایک مقبولہ تھا جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تیزی جرد چادر کو کس کے باندھو چلو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَوْ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةَ اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے فَأَقُول اور میں یہ کہوں گا يَا رُسُلَ رَبِّ اے میرے رب کے نمائن دو کہ فُو رُک جاؤ فَأَيَكُولُون وہ آگے سے جواب دیں گے نَحْنُ الْغِذَانُ الزِّلَابُ الشِّرَاقِ ہم بڑے قمی اور سخت گیر ہیں لَا نَعْفِ اللَّهَ تَعَالَى مَا عَمَرَنَا جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نفرمانی نہیں کرتے وَنَفْعَلُ مَانُّ عُمر اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے فَأِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوت ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف رک نہیں رہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَبَدَ عَلَىٰ لِحِيَتِهِ بِيَدْهِ الْيُسْرَى وَقْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی منانا ہوتا تو آج دی کا طریقہ تھا کہ داڑی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے پھر یاد کرتے تھے وَيْهَمْ پِرَحْمْ کھالو نبی علیہ السلام جب پرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے پایاں ہاتھ اور میں آسمہ ارچ کی طرف اپنے چہرہ انور کے ساتھ دیکھوں گا فِن نبی علیہ السلام فَيَقُول فرمائیں گے يَا رَبِّ قَدْ وَعَتْتَنِ أَلَّا تُخْضِينِ فِي أُمَّتِي اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوات نہیں فرمائیں گے فَيَعْتِ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْش ارچ کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اَتِعُو مُحَمَّدًا او میرے پرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کرو وَرُدُّو حَادَ الْعَبْدَ الْمَقَامُ اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ چنانچہ وہ پرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے فَيُقْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ وزن شروع ہوگا نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ فِتَا قَتَن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے بَئِدَاعَا سُتھید ہوگا کَلْأَن مِلَتَي جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا فَيُلْقِهَا فِي قَفَتِ الْمِیدَانِ الْيُمْنَا اس کاغذ کے ٹُکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے وَهُوَ يَقُول بِسْمِ اللَّهِ اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بِسْمِ اللَّهِ فرمائیں گے فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ الَتْسَيِّعَاتُ نیکیوں کے پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکہ ہو جائے گا فَيُنَادِ الْمُنَادِي نِدَا دے گا وہ نِدَا دینے والا سوئدہ وَسوئدہ جددہو یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وَتَقُلَتْ مَوَادِينَهُ اِنْ تَلِقُوا بِهِ الَلْجَنَّةُ اب اس کو جنت لے کر جاؤ فَيَقُول یا رُسُلَ رَبِّي جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائن دو پرشت کو کہ پو ذرا رک جاؤ حَتَّا اَفْعَلَحَازَ الْعَفْدِلْكَرِيمِ اَلَا رَبِّهِ حَتَّا کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں فَيَقُول پھر وہ یہ کہے گا بِعَبِي اَنْتَ وَأُمِّي آپ کے اوپر میرے ماباب قربان جائیں مَا اَفْسَنَ وَجْحُكَا آپ کا جہرہ کتنا خوبصورت ہے وَأَفْسَنَ خَلْحُكَا آپ کی فَنیلِٹی شخصیت کتنی پیاری ہے من انتا آپ کون ہیں فَقَدْ عَقِلْتَ لِي عِسْرَتِي آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا وَرَحِمْتَ عِبْرَتِي میری لغزشوں کو کم کر دیا فَيَقُولُ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسْسَلَامُ نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے اَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں وَحَاذِهِ سَلَاةُ اور یہ وہ ضرور شریف ہے اللہ تی کنت تسلی علیہ جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا وَفَيْتُ کہا میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا اَحْوَجَ مَا تَقُولُ عِلَيْهَ جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی سوچئے آج نبی علیہ السلام پر ضرور شیف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں ان کا احترام ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائیں ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اجتباہ کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائیں اور کسرہ سے ضرور شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی موسیقی